بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصلي على وصول کریم اما بعد یا مرعیزت والا شیخ العرب والا جمعیزت والا شاہ حکیم محمد افتر شاہ بحمد اللہ علیہ کے ارشادات پیش خدمت ہیں غم علامت عدم مقبولیت نہیں ہے غم علامت عدم مقبولیت نہیں ہے ارشاد فرمایا کہ غم اگر کوئی بری چیز ہوتی قبل اگر کوئی بری چیز ہوتی تو اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کو اپنے انبیاء کو نہ دیتا غم اگر کوئی بری چیز ہوتی غم کے حالات، پریشانی کے حالات، نقصان کے حالات اگر کوئی بری چیز ہوتی تو اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کو اور اپنے انبیاء کو نبیوں کو نہ دیتا حضرت مینوس علیہ السلام کو جب مشریہ نے نکلا تو اللہ تعالیٰ ان کے غم پر خود شہادت دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ خود شہادت دے رہے ہیں ان کے غم پر وہ ہوا مقضوم اور وہ گھٹ رہے تھے اور حضرت مینوس علیہ السلام گھٹ رہے تھے لیکن یہ انام کیا ملا انام کیا ملا کہ مچھلی کے پیٹ میں میراج عطا ہوئی مچھلی کے پیٹ میں میراج عطا ہوئی اسی طرح سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنے غم اٹھانے پڑے اسی طرح سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنے غم اٹھانے پڑے جن کے صدقے میں دونوں جہاں پیدا کیے گئے جن کے صدقے میں دونوں جہاں پیدا کیے گئے معلوم ہوا کہ غم اللہ کے دشمنوں کے لئے تو مذیر ہے غم اللہ کے دشمنوں کے لئے تو مذیر ہے لیکن دوستوں کے لئے ان کی ترقی کا ذریعہ ہے جو اللہ کے دوست ہیں ان کو اگر غم کے حالات آتے ہیں تو سمجھو ان کو اللہ تعالیٰ کی دوستی میں ترقی کا ذریعہ ہے انبیاء علیہ السلام اور اولیاء اکرام کو غم سے گزارا جاتا ہے انبیاء علیہ السلام کو اور اولیاء اللہ کو غم کے حالات دیے جاتے ہیں دے کر ان کی آزمائش ہوتی ہے غم سے گزارا جاتا ہے تاکہ جب اللہ تعالیٰ اپنے قرب کی عظیم دولت عطا فرمائے تو عبدیت کا توازن قائم رہے تاکہ جب اللہ تعالیٰ اپنے قرب کی عظیم دولت عطا فرمائے تو عبدیت کا توازن قائم رہے مانگنا تو آفیت ہی چاہیے ملی جیگر ہم سن لیں کہ غم کے حالات میں بہت بڑا سواب ہے بخار آنے سے بہت بڑا سواب ہے بیموفہ اللہ بیماری بہت بڑا سواب ہے تو یہ تو صحیح ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ سے مانگی اللہ ہمیں بخار دے دو یا ہمیں غم کے حالات دے دو تاکہ ہمیں سواب ملے یہ نہیں اس کی جاتے نہیں ہے مانگنا تو آفیت ہی چاہیے لیکن غم آ جائے تو گھمرانا نہیں چاہیے غم آ جائے لیکن غم آ جائے تو گھمرانا نہیں چاہیے خود دعا کریں اپنے بزرگوں سے اور اللہ والوں سے اور دوستوں سے دعا کرائیں اور یہ عقیدہ رکھیں کہ جس حال میں اللہ ہمیں رکھے جس حال میں اور یہ عقیدہ رکھے کہ جس حال میں ہمیں اللہ رکھے جس حال میں اللہ ہمیں رکھے وہ حال ہمارے لئے سب سے بہتر اور مفید ہے تو غم کے حالات آنا کیا کہنا چاہیے بس اس کہتے ہیں صاحب تم تو نماز بھی پڑھتے ہو تم تو نیک کام بھی کرتے ہو تمہارے بھی کیوں پریشانی آتی ہے بہت غلط بات ہوتی ہے بعضوں کی ہیں ہم سے زیادہ نیک انبیاء کناہ ہم سے زیادہ نیک زیادہ نیک کون ہو سکتا ہے غم کے حالات ان پر کیوں آتے تھے بہرحال یہ ایمانی کمزوری کی بات ہے جو اس طرح کے سوال لوگ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے اللہ بہتر جان سکتے ہیں کسی کو کوئی پریشانی دیتے ہیں اس کو کوئی ہنچا درجہ بھی دینا ہوتا ہو تو اس بہانے سے درجہ مل جاتا ہے مستصر یہ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کامل عطا فرمائے اللہ ان سب کو اپنے دردے بندوں میں شامل فرمائے آخر دردہ بانا ہے آخر دردہ بانا ہے موسیقی